تین نشانیاں آپ ماضی کی زندگی میں سے کسی شخص سے ملے ہیں بہت سے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی گزار کر آئے ہیں جو اب اس زمین پر چلتے ہیں آسمان کے نیچے تو وہ اس بات پر یقین بھی رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم کسی سے مل چکے ہیں ہو سکتا ہے پہلے ہم کسی کے ساتھ وجود کے ساتھ نہ ملے ہوں پر اب کی بار اس شخص کا وجود ہمیں واقف واقف سا لگتا ہے ہو سکتا ہے ملنے کا مقصد ایک دوسرے کی پہچان ہو اگر آپ اس سے مل کر الجن میں رہتی ہیں حالانکہ ممکن ہے کہ وہ اجنبی ہو پھر بھی تو یہاں آپ کو تین نشانیاں بتائی جا رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے ماضی میں مل چکی ہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شخص سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزاری چھے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جب وقتیں آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی پیلی نشانی جب ہم فوری کنیکشن محسوس کریں جب ہم اکثر ماضی کی زندگی میں ہمارے دوست احباب رشتے داروں یا ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جنہیں ہم پیار کرتے تھے اور کرتے ہیں ایسا ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں جھانکتا ہے اور اپنے پرانے دن یاد کرتا ہے اور پھر ہمارا واسطہ اچانک ایسے شخص سے پڑتا ہے جسے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ہم اسے پہلے سے جانتے ہیں یا ہم اس سے واقف ہیں ان حالات میں ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس کے متعلق سوچنے لگتے ہیں ہمیں وہ اپنا لگنے لگتا ہے جانا پہ جانا لگتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی جانے کھیچے چلے جاتے ہیں دراصل یہ سب کائنات کی کاریگری ہے کائنات چاہتی ہے کہ ہم کسی سے جڑ جائے اس کے ہو جائے یہ ایک نظام ہے جس کے تحت ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ باندھا گیا ہے اور یہ خود بخود نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے کائنات کارفرما ہوتی ہے کائنات کا یہ فیصلہ جو ہمیں کسی کی جانب جانے بر مجبور کرتا ہے ہمیں اپنے پیار سے ملاتا ہے جسے ہم شاید پہلے سے جانتے ہیں دوسری نشانی یہ کنیکشن ٹیلی پیتک ہوتا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو ابھی ہماری نظروں سے گزرا ہو جو ہمیں اچھا لگا ہو پیارا لگا ہو یہ وہ شخصے جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن پھر وہ اچانک ہمارے سامنے آ جاتا ہے ہماری زندگی میں آ جاتا ہے ایسا تب بھی ہوتا ہے جب ہم اپنے دوستوں میں یا واقف کار لوگوں میں ہوں تو ہمیں کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس کی سونچیں ہماری سونچ سے ملتی ہوں آپ دونوں کا فری ٹائم بھی ایک ہو جب آپ کو پتا ہو کہ وہ کیا سونچ رہا ہے آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے آپ کے ساتھی کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ آپ کیا سونچ رہی ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں ایسا ہونا روحانی ہے ٹیلی پیتھک ہے آپ اسے خیالی ٹیکس بھیجتی ہیں اور وہ انہیں پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ آپ کو خیالی پیغام دیتا ہے اور آپ پڑھ لیتی ہیں اس پورے سسٹم میں ریز نہیں ہوتی کوئی تار نہیں ہوتا کوئی مواصلات نہیں بلکہ اس کے پیچھے کائنات کر فرما ہے جو آپ کو اتنا روحانی بنا دیتی ہے کہ آپ دونوں بغیر کسی ذرائق کے رابطہ کر لیتے ہیں کائنات کا ایسا کرنا دراصل آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے تیسری نشانی اور پھر ہم اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھا کیا آپ کو محسوس ہوا کہ آپ ہپنٹائز ہو رہی ہیں جب آپ اسے دیکھتی ہیں تو آپ کو اس میں اپنا پن اور واقفیت نظر آتی ہے ہو سکتا ہے ان باتوں پر آپ کو یقین نہ آئے پر یہ کہانی سب سچ کہہ جاتی ہے آپ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں یقین ان اس شخص کو لاکھوں نے دیکھا ہے پر کائنات ان لاکھوں میں سے کیوں آپ دونوں کو ہی جور رہی ہے سائنس دانوں کا اور ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے نیورو لوجیکل وجوہات ہیں جو ہمیں قائل کرتی ہیں کہ ایسا ہونا کائنات کی مرون منت ہے یہ وہ شہادتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماروں روحانی ساتھی ہماری زندگی سے پہلے سے ہی جڑا ہوا ہے بس وقت آنے کی اور ملنے کی دیر ہے اگر آپ کا ان علامات کا تجربہ ہوا ہے اور آپ کو اس ویڈیو کی باتوں سے اپنے ساتھی کو لے کر گہرا تعلق محسوس ہوا ہے تو میں جاننا پسند کروں گا کومنٹ بوکس میں اپنی کہانی جو سچ ہو تو ضرور شیئر کریں سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑا ہی میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کریں یہ ہوتا ہمارے جو چنلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی